روزگار حاصل کرنے کا وظیفہ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اگر آپ تحجد کے دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں ایسا نہیں کہ دعا مانگ کے پھر فجر پڑھ کے پھر لمبے سو گئے زہر تک پڑے سوتے رہے پھر زہر کے بعد اٹھے دیکھا کہ ابھی تو ٹائم ہے تو پھر دوبارہ کھانا کھا کے سو گئے اور پھر آپ پھر رات کو تحجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں مجھے اللہ کشادہ رزق حلال نصیب فرما تو یہ دعا کے ساتھ ایک قسم کا مزاق ہے تو محنت کرنی پڑے گی آپ کو رزق حلال کے جو ذرائع ہیں وسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے استعمال کریں اس کے بعد پھر رات کے آخری حصے میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت ندہ لگاتے ہیں اللہ سے بہت امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ رزق حلال ملے گا روزگار ملے گا اور باقی اس کے لئے اور بھی لوگ وظیفے بتاتے ہیں تو یا رزاق پڑھ لیا کریں اے روزی دینے والے یا رزاق بھی ایک طرح کی دعا ہے دن بھر چلتے پھرتے جتنا اللہ تعفیق دے یا رزاق یا رزاق اس کا ورد کر لیا کریں